موسیقی کمال کا نظارہ ہے کیا میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں اگستہ نے مجھے کہا تھا کہ زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے تمہیں عجیب عجیب چیزیں دکھ سکتی ہیں شاید ٹھیک ہی کہا تھا اس نے مجھے آرام کرنا چاہیے آنے والی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے مجھے لگتا ہمیں ان کے پیچھے جا رہے تھے حضور مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کے آگے جا پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی جال بچھایا ہے کیا ہم کبھی غلط ہوئے نہیں حضور آپ تو ہوئی نہیں سکتے غلط میں یہیں پر ہوں شانت رہنے کی کوشش کرو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان سب کو ابھی نہ اٹھائیں ہمارے دوستوں کو آرام کی بہت ضرورت ہے میں نے سونے کی کوشش کی پر شور بہت ہے ایسے تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم اس گفہ میں ہیں اور تم یہاں کیسے پہنچی ہم نے چھپکے سے شیرکھان کا پیچھا کیا اور یہاں تک آگے وہ اور تباہ کی باہر چپکا لگا رہے ہیں میں جانتا ہوں وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں وہ کس لئے رکے ہیں انہیں کس کا انتظار ہے مجھے نہیں پتا پر میرے پاس ایک یوجنا ہے مطلب تمہیں وہاں جانا ہے صحیح کہا پر وہ یہ نہیں جانتے کہ میں نے باہر نکلنے کا دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا ہے بہت خوب سمبا اب تم خطرے سے باہر ہو کم سے کم ہم شیرکھان کی پہنچ سے باہر ہوں گے ہمیں پتا تھا کہ تم اپنے دوستوں کو بھر سرکشت پہنچاؤ گے بہت بڑیا سمبا دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا دوسری اور کیا ہے مجھے وہ جگہ بہت عجیب لگی تم جا کر دیکھتی کیوں نہیں مجھے بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے دیکھا تم نے تھوڑا دراؤنا ہے ہاں پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گھاٹی آج کی نہیں کسی اور سمیں کی ہے مجھے اٹھ جاؤ دوستوں جانے کا سمیں ہو گیا اٹھ جاؤ ماف کرنا دوستوں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ تم دونوں کب آئے تو سب لوگ تیار ہیں چلو چلتے ہیں میں جا کر اس کی خان کو سبق سکھانے کے لئے تیار ہوں میں نے اسے ایک بار سبق سکھایا تھا اور پھر سکھاؤں گا اسے یاد ہے نا سیم کی گیند کیسے لائے تھا میں ہاں مجھے یاد ہے اسے گیند کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے تم بس جلتے ہو باک شاٹ کیونکہ یہ تمہاری نہیں ہے چپ رہو مجھے کوئی بحث نہیں کرنی آج ایلکس صحیح ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا اگر تمہیں برا نہ لگے تو بتاؤ گی تمہیں یوجنا کیا ہے ہاں کیا ہم بات کرنا بند کریں گے اور دوسرے راستے کی طرف بڑھیں گے جو سمبہ نے کھو جائے کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے ہاں پر مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ سرکشت ہے کی نہیں صحیح کا چلو چلتے ہیں سب لوگ ساتھ میں ہی رہنا اگستیا ہمیں راہ دکھائے گا ہمیں آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں چلو بھی ڈرو مد تم جاؤ تم دونوں یہاں آؤ یہ جوالا مکھی کی چٹا نہیں ہے اور ہمارے پاس اوشڑ کٹ بندی ونسپتی ہے مجھے نہیں پتا کس طرح کے جیل یہاں رہتے ہیں وہ دیکھو وہ جوالا مکھی ابھی بھی سکری ہے یہ بہت ہی آشر جنک ہے آرے یہ تو اصلی ڈائنوس آر ہے وہ کیا ہے وہ ٹرائسرہ ٹوپس ہے تو اپن Jennest اٹھو کچک موسیقی 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 ہمیں گے پا جاو یہ پانی بہت ہی گرم ہے یہ اُبل رہا ہے بس کے رہنا شانت ہو جاؤ سیم وہ تمہیں چوٹ نہیں پہنچا پائیں گے چنتہ مت کرو ہم اس گھاٹی سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیں گے چلو سب لوگ وہاں نکلو اب ہم سرکشت ہیں کیا سب ٹھیک ہے ارے واہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں ساؤدھار نینا موٹو وہ پھر سے آ سکتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے بہتر ہو کہ ہم سب سترگ رہے نہیں بہلو کہاں ہے کہاں گیا وہ سب یہ ہی رہو میں جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کہیں ملتا ہے کہیں جانا بد بہلو 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 یہاں ہو تو ماف کرنا تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آنا پڑا میں شہد ڈھونڈ رہا تھا ہمیں آج کچھ بھی کر کے یہ گھاٹی پار کرنے ہوگی فیلحال تو ہم ٹھیک ہیں لیکن خطرہ نظر آتے ہی میں شاہی پوشاک نکالوں گا اور سب کو چھپا لوں گا صحیح کہاں میں تو اس کے بارے میں بلکل بھول گیا تھا اگر مجھے میرے گین نہیں کھونی بڑے گی تو ہی جاؤں گا میں چلنے کے لیے بہت ڈھک گیا ہوں مجھے تمہارے شاہی پوشاک کہیں دکھنے رہی سمبا کہیں تم نے اس کو کھاؤ تو نہیں دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم سب اتصاہ میں ایک ضروری چیز بھول گئے ہو ہمیں ہر حال میں اپنے راجہ کا ساتھ دینا ہے تم سب مجھ پر بھروسہ رکھو اور ایسا کبھی مت سوچنا کہ شاہی پوشاک میرے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہی ہے کیا پتہ آگے کچھ شہد کھانے کو مل جائے ملو کیا ایک دن کے لیے تم کھانا بھول نہیں سکتے وہاں پر دیکھو وہاں گھاٹی سے ہو کر ایک راستہ ہے کیا تم دیکھ سکتے ہو دیکھو پر ہمیں نہیں دکھرا کہ یہ راستہ جاتا کہاں ہے جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے چلو چلتے ہیں چنتہ مت کرو ہم آ رہے ہیں تم دونوں کے لیے یہ بڑا آسان ہے ہم نے یہ کمایا ہے بھیان رکھنا ڈینوسور ہو سکتے ہیں وقت آ گیا ہے ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے تباکی سب کو بلاؤ اٹھو آلسیوں اٹھو آلسیوں اٹھو آلسیوں اٹھو آلسیوں اٹھو آلسیوں اٹھو آلسیوں میں میں اپنے سپنے کو یاد کر رہا ہوں جس کو آپ نے توڑ دیا بیچ میں ہاں سچ میں چلو سناو بہت ہی بڑیا تھا میں ایک دم اکیلا تھا گھاٹی کے کنانے پر میں سمبا اور اس کے دوستوں سے اکیلے لڑا رہا تھا میں اکیلا تھا لیکن وہ لوگ مجھے ہرا نہیں پا رہے تھے حسن سے کی بات تو یہ تھی کہ سمبا میرے صاحب نے کاف رہا تھا اور اپنا سنگھ آسر کہہ رہا تھا آپ لے لیجیے تباہ کیجیے آپ ہی ہمارے راجہ ہیں اور وہ سنگھ حسن تم مجھے دے دوگے حسنہ بند نہیں کرو میں نے تمہیں آدیش دیا ہے سمجھے تم اب جاؤ سب کو اکھٹا کرو میں سنگھا کو وہ چہرہ دیکھ رہا چاہتا ہوں جو مجھے سنگھا سنگھا سن مرے حوال دے چاہتا ہوں کہ سنگھا کو کوئی گفہ سے باہر نکالے مجھے نہیں لگتا کوئی جائے گا حضور سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے بے اوکوف تم ان کو میرے پنجوں میں لاکر چھوڑو گے میں اور پنجوں میں چانت ہو جاؤ اندر جاؤ اور جو میں نے کہا وہ کرو جی 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 حضور میں اب جاتا ہوں وہ سب سو رہوں گے ڈڈڈڈے کی کیا بات ہے یہ تو کافی گھری ہے گفہ جاؤ یہاں کوئی نہیں ہے حضور چلی ہم لوگ باہر نکالتے ہیں وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے میں ابھی بھی انہیں سون سکتا ہوں ہم لوگ ان کے باہر آنے کا انتظار نہیں کر سکتے اگر ہر پتھر کے نیچے ڈھونڈنا پڑے تو بھی میں سمبا کو ڈھونڈ کر رہوں گا تم مدھر جا کر ڈھونڈو اور کچھ بھی دکھائی دے تو مجھے فورا اتلا کرو مجھے پسند دیئے ہیں آہ 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 وہ مجھے مجھے راستہ دکھائی دیا ہوجو آہ 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 یہ جگہ کچھ عجیب ہے اتنی ساری بنسپتیوں میں ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہوگا پھر بھی ہمیں سطر کرنا ہوگا آس پاس خطرہ ہو سکتا ہے میں بس امید کرتا ہوں کہ کوئی خطرہ نہ ملے ہمیں کم سے کم ایسا لگتا تو ہے کہ کسی کو ہمارا نشان نہیں ملا ہے پیچھے کرنے کے لیے چلدی دوستو میری شاہی پوشا کے اندر آ جاؤ میری پوش سنبھال کے معاف کرنا کاؤ یہ کوئی جوالا مکھی ہے یا تمہارا پیٹ بول رہا ہے میری پیٹ کی آواز ہے وہ کیا تھا لگتا ہے یہ سیم کی آواز ہے جوالا پیٹ چیورو isto سنبھ کرتا چوہ حموک یلا ہاں 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 اتنا بڑا جانور میں نے آج تک نہیں دیکھا ہاں ہم قسمت والے ہیں کسی کو چھوٹ نہیں آئی مجھے ماف کر دو مجھے نہیں بتاتا کہ وہ اتنا بڑا تھا جیسے پیل پریشان مت ہو مجھے خوشی ہے ہم سب پوری طرح سرکشت ہیں اب سے ہمیشہ ساتھ رہنا سام سیمبا دیکھو مجھے لگتا ہے اب ہمیں شاہی پوشاک میں ہی رہنا چاہیے آج سب میں پہلے جاؤں گا اب کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا تو آج کس سمیں میں بھی یہ موجود ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ کسی کہانیاں مجھے لگتا ہے پہ یہ تو سچ ہے دیکھیں حضور ہاں دیکھ رہا ہوں آج کسی بڑے ہیں آنکھوں بھی بشواس ہی نہیں ہو رہا ہے یہ بھی ہو سکتا انہوں نے سمبا کا شکار کر لیا ہو هاں بند کرو اور سراؤں ढूनا شروع کرو شکریہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا میں نکل لیا میں بھی آپ مجھ پر حس رہے حضور یہ صحیح نہیں ہے تم کیا بڑ بڑا رہے ہو میں بس اپنے بارے بڑ بڑا سوچ رہا تھا جاتے جاتے بچی حضور اچھا بند کرو بکواس ورنہ میں تمہیں وہاں پھیک دوں گا جہاں اور آکشس لہ رہے ہیں نہیں حضور اس سے تو اچھا ہے کہ میں اس جگہ کوئی بھول جاؤں ہے اب ہم آکے کیا کریں حضور ہم اس گھاٹی کے اور جائیں گے اور وہاں رکیں گے اگر سمب اور اس کے دوست زندہ بچ کے آ بھی گئے تو میں انہیں جان سے مار دوں گا یہاں یہاں آپ کو سچ بھی لگتا ہوں وہاں کوئی بچہ بھی ہوگا اتنے بڑے راگچس تو سب کچھ کھا چکے ہوگے میں امید کرتا ہوں ایسا نہ ہو اور ایسا کی حضور سمبہ بیرا شکار ہے اسے ختم کرنے کا سکھ میں لینا چاہتا ہوں اگر سب ایسے ہی چلتا رہا تو ہم گھر جلتے ہی پہنچ جائیں گے ہم قسمت والے ہیں کہ سمبہ کے پاس شاہی پوشاک ہے اور بھی زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ سمبہ ہمارے ساتھ ہے اور بے شک ہم سب ساتھ مل کر اپنے راجہ کا ساتھ دے رہے ہیں مجھانا خوشتہ بہتا جب جنگل پہنچ جاتے کسے پتا گھر کتنی دور ہے شاید ہمیں رات یہیں گزارنی پڑے اگر ایسا ہے تو ہمیں ہمت اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا اگستے ٹھیک کیا رہے اگر ہم سب ساتھ رہیں گے تو اس مصیبت کو پار کر لیں گے اگر تھوڑا شہد مل جائے تو مزہ آ جائے ایک بار پھر سمبہ اور اس کے دوست خطروں بھری دنیا سے باہر نکل گئے کیا وہ آنے والی بادہوں سے بھی بچ پائیں گے یہ سب جاننے کے لیے ہمیں اگلا اپیسوڈ دیکھنا ہوگا دوستوں